سپیسیفیکلی بلونگ کرتی ہے ایک کنٹری سے وہ انڈیا ہے تو دیفنیٹلی ہماری ان کے ساتھ جیسے کہ ہمارے تعلقات ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری اکانومی پہ دیفنیٹلی اثر ہوگا کیونکہ وہ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو اپنی پریورٹیز کو وہ سامنے رکھے انڈیا کو پریفر کریں گی لیکن انڈیا کو فائدہ کیا ہوگا اس سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اکانومی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کے سپورٹ ان کے جو ہے نیوچرل ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس قطعے میں وہ پہلے ہی بہت زیادہ ایکزال کر رہا ہے ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں تو وہ فیچر میں بھی گروت کر رہے گی ان کو بہت زیادہ تکسیم سے پہلے ہندو ہمارے ساتھ برس رکھتے تھے یہاں پر آپ پاکستان کی بات کریں یا انڈیا کی بات کریں ہمارے بزرگ جو تھے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہم جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں اور مسلمان یہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے کونسی ایسی وجہ ہوئی کہ تقسیم کے بعد میں ہم ہماری جو دوستی تھی ہمارے بزرگوں کی دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل گئی اصل ہمیں جب یہ برٹیش ہیں یہاں پر انہوں نے سارا کام خراب کیا ابھی تو برٹیش نہیں ہے پھر ابھی ابھی کیوں ہمارے دل میں بغض ہے ہمارا مائنسیٹ ہوا گیا ہمارے مائنسیٹ ہوا کہ ہم نے علیدہ رہنا ہے ہماری اڈیالوجی علیدہ ہے اس لیہاں ہماری مائنسیٹ ہوا ہے ہم نفرت رکھتے ہیں ہم دشمن سمجھتے ہیں سارا کچھ ہے ہم نے ملک علیدہ بھی کیا کہ ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ رہیں گے بڑے کچھ حال رہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی کے بعد یہاں پر جو ہمارے مقاصد سے وہ پورے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ مقاصد پورے ہوئے ہیں انڈین دشمن مانتے ہیں انڈین دشمن مانتے ہیں ظاہرہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے جیسے مسلم بھائی ہیں جو داری رکھ لیتے ہیں ان کی سپیسیفکلی جو میں میں نے چیز نوٹ کیا وہی ہے کہ ان کی موویز میں ہر وہ چیز مسلمانوں کے ساتھ سے لیبل کر دی گئی ہے مطلب ہر داری والا ہر وہ موویز میں انہوں نے دکھایا ہوتا کہ یہ جی ٹیراریسٹ ہیں وہاں پر بھی پینتیس کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں لیکن وہ مسلمان وہاں کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بہتر حالات میں رہ رہے ہیں انڈین اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں انڈین اپنے جس طرح کے بہت سے ٹرک ہو گئے ٹرک ہو گئی کمپنی وہ اپنے خود کی یوز کر رہے ہیں ہم لوگ باہر سب کو باہر سمواتے ہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو انڈیا بھی ہے وہ پاکستان کو کسی خاتے میں نہیں گنتا وہ خود ورڈ کی جو پانچ بڑی اکانومیز ہیں ان میں آگیا ہے اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا اسے خود پتا ہے کہ یہ تو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں بلکہ ڈیفالٹ ہو گئے ہیں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہیں ہم خود اپنے دشمن ہیں کچھ عرصہ تک تقریباً بیس سال پہلے تک تو ہم انڈیا سے اوپر تھے اور بنگلہ دیش سے بھی ہم کافی اوپر تھے لیکن بنگلہ دیش نے جو اپنی پولیسیز بنائی ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو انڈیا ہے اس نے آئی ٹی سیکٹر کو اپنے ملک میں انہوں نے لے کے آئے ہیں ہم تو اب سوچ رہے ہیں نا آئی ٹی کے بارے میں تو انہوں نے پہلے ہی سیلیکون ویلی اور اس طرح کے سارے کام کی ہے ایمازون کو لے کے آئے ہیں ہم ایمازون آئے ہیں ہمارے ملک میں نوجوانوں نے کام کرنا شروع کیا اس پہ تو ہم نے ان کے ساتھ بھی دو نمبری کی ہے ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹی ایکشن دوستو نکی ہیلی جو ہے وہ انڈیا کی اوریجن ہے اور وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہیں یہ پہلی دفعہ ہے امریکہ کی تاریخ میں کہ کوئی ایک خوابون جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن رہی ہے پہلے وہ گورنر ہیں یہ بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد سے یہ امریکہ سیٹن ہوگی تو اس سے انڈیا کو بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں اور دوسرا جیسے مختلف شعبوں میں انڈیا چھائے ہوئے ہیں جنیا کی جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پر سی اوز جو ہیں وہ انڈیا نہیں ہیں تو یہ انڈیا کو ایک بہت بڑا اب دیکھیں امریکہ پوری دنیا کے اوپر راج کرتا ہے اور وہ امریکہ کے اوپر انڈیا اب راج کریں گے سیدھی سی بات ہے تو چلتے ہیں پاکستانی پبلک سے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے کہ اس سے پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بہتر ہوں گے یا امریکہ پاکستان پر مزید پریشر بڑا دے گا تو جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے اسلام علیکم مبالکم اسلام آپ کا نام میرے نام تہمینہ اسگر کیا کرتی ہم میں ایم ایس کے مٹر سینس کی ہے ماشاءاللہ جی آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ کہ جو یو ایس اے کی نیکسٹ پریزیڈنٹ امیدوار ہیں وہ نکی ہیلی نام ہے ان کا انڈیا اوریجن ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ یو ایس اے کی پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہے اور اس سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر فرق پڑے گا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بھی کچھ اثر انداز ہوں گی وہ ہاں فرسٹ او فول وہ ایک عورت ہے جو پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہے یہ عورتوں کے حق میں بہت اچھی اپریسیشن والی بات ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہ سپیسیفیکلی بلونگ کرتی ہے ایک کنٹری سے وہ انڈیا ہے تو دیفنیٹلی ہماری ان کے ساتھ جیسے کہ ہمارے تعلقات ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری اکانومی پر دیفنیٹلی اثر ہوگا کیونکہ وہ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو اپنی پریورٹیز کو وہ سامنے رکھے انڈیا کو پریفر کرے گی انڈیا ہاں ہاں دیفنیٹلی انڈیا کو پریفر کرے گی لیکن دیپینڈ کرتا ہے ہمارے تعلقات پر یو ایس کے ساتھ کیونکہ وہ ایک خود ازاد فیسرک نہیں کر سکتی کہیں نہ کہیں ہمارا ہے لیکن اگر دیکھا جائے پاکستان کی اور یو ایس کے تعلقات وہ بھی ڈیفنیٹلی فرق تو پڑے گا کیونکہ وہ ایک پاکستانیوں کو تو ویسے ہی وہ اپنا کولا دشمن مانتے ہیں انڈیا دشمن مانتے ہیں انڈیا دشمن مانتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے جیسے مسلم بھائی ہیں داڑی رکھ لیتے ہیں ان کی سپیسیفکلی جو میں میں نے چیز نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ ان کی موویز میں ہر وہ چیز مسلمانوں کے ساتھ سے لیبل کر دی گئی ہے مطلب ہر داڑی والا ہر وہ موویز میں انہوں نے دکھایا ہوتا کہ یہ جو ٹیرریسٹ ہیں وہاں پر بھی 35 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں لیکن وہ مسلمان وہاں کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بہتر حالات میں رہ رہے ہیں نہیں ایسا دیکھیں ہر ریجن ہر جو پرویجن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہر کسی کی پرورٹیز ڈیفرنٹ ہے جو وہاں پہ سٹرکچر ہے یا جو وہاں پہ اکٹیوڈیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ہر کسی کو جیسے کہ ہمارے ایم بی ایم این ایز ہیں ہر کسی کا ایریا ڈیفرنٹ ہے ہر کسی کا پروٹوکاوز ڈیفرنٹ ہے یہ میں مانتی ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ صحیح لات مرہ رہے ہیں لیکن جو جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ پھر حدیں پار ہوگئے وہاں پہ بھی جیسے پاکستان کے پولیٹیشن ہے وہاں پہ بھی کچھ مسلمانوں کے پولیٹیشن ہے جو ایسی بات کا بڑھاوہ دیتے ہیں ان میں ایک ان کے پولیٹیشن ہے اویسی ان کا نام ہے وہ خام کا کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو وہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ اپنے ووٹوں کے لیے وہ سارا کچھ ایسے کرتے ہیں کہ پتہ چلے جی کہ یہاں پر انڈیا میں مسلمان کے حضور ہیں یہاں پہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کی عوام کی رائے لی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیڈر ہیں ان کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں لیکن ایک کومن سروے سے ساری بات حقیقہ سامنے کھڑ کے آ جاتی ہے کہ ایکسلی مسئلہ ہے کیا کیا وہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں وہ ایکسلی ہے بھی کہ ہم بس بات کو بڑھاوا دے کے بس یہ آگے لگا رہے ہیں اس سے اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی کوئی فرق پڑے گا اگر وہ بن جاتی ہے بہتری آئے گی آپ سمجھتے ہیں بہتری کی تو پنجابی ہیں وہ بھی ہم بھی پنجابی ہیں وہ بھی پنجابی پنجابی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر دیکھیں اب میں ہوں میں اگر کسی کنٹری میں اس طرح مجھے موقع ملتا ہے تو دیفنیٹلی میں تو سپورٹ کروں گی میں تو ہر چیز ہر پریورٹی میں ہر کام میں ہر میں اپنے ملک کو دیکھیں گو سب سے پہلے اپنے ملک کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی ہیں جو بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھائیاں ہوں گی چیزوں کی جو میں ایکسیپٹ کروانا چاہوں گی وہ تو میں اپنے حق میں پہلے دیکھوں گی پھر میں دوسروں کے سچوں گی تو کچھ اس طرح کے آ جاتے ہیں معاملات جن میں وہ ظاہر ہے سپورٹ تو اپنی کنٹری کو کرے گی اور فرق ہمارا پڑے گا ہماری جو پاکستان اور یو ایس کے تعلقات میں دیفنیٹلی سے فرق پڑے گا جیسے اب انڈیا اور چائنہ کی آپس میں نہیں بنتی اور امریکہ اور چائنہ کی بھی نہیں بنتی تو اس ریجن میں کچھ اس طرح کا ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے لیے بیسٹسٹ پوائنٹ ہے یہ جو ہماری پاک چائنہ دوستی ہے یہ بیسٹسٹ ہمارے لیے پوائنٹ ہے ہمارا بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے یہ تو آہ انڈیا کی اور جو چائنہ کی ہے وہ آپس میں بنتی ہے وہ نہیں بنتی ہے لیکن ہمارا وہاں سے مطلب جتنا بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں نا اس چیز کے پاک چین دوستی سے وہ ان کی یو ایس کی یا چائنہ کی دوستی پہ یا مطلب دوستی نہیں بیا ان کے واپس میں کلیشیس ہیں فرق پڑتا ہے لیکن جو پوائنٹ ہمارا ہے یہاں پہ چین اور پاکستان کی دوستی کو لے کے یہ بہت سٹرونگ ہے یہ دیفینٹلی ہاں ہمارے بینیفٹ میں ہے یہ چیز دوستی برابر کی سطح پہ ہوتی آپ کو پتا کہ دونوں برابر لیکن سچا دوست وہی ہے نا جو ہمارے میں ساتھ دیں اگر ایک دوست ایسی ہاتھ کرتا رہے ساری عمر تو دوسرا کب تک وہ اس کے ہاتھ پہ چیز رکھیں اگر وہ دوست ہے جو جس کے سامنے آت پر آیا وہ سٹرونگ ہے وہ دے سکتا ہے سہارا ابھی چینہ نے چینہ نے پھر ایٹ کیوں نہیں دے بھی پاکستان کو پاکستان کو ایٹ دیکھیں انہوں نے ہمارے ملک میں منصوبے ہی اتنے شروع کر دی ہیں میں دوست وہی ہوتا ہے نا کہ جو بار بار آپ کو ہاتھ نہ بھلانے دے کہتا چلو یہ لو جگاڑ کر رو اپنا پودی وہ ہم پاکستان لوگوں میں تینا پٹینشن ہولا چاہیے نا کہ اس کو یوٹلائز کر گئے کہیں نا کہیں ہم لوگ کر لیں اب وہ تو لوگ بس ہم کرتے گئے ہیں ہم سو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں انہوں نے تو ابھی اپنے سارے منصوبے وائنڈ اپ کر دی اور واپس چلے گئے وہ نہیں میرا خیال ہے یہ جو اپنے اکرنٹ گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہ سکتے ہیں ان کی ناکست پولیسیوں کے بھی آ جاتی ہے ساری بات دائرے میں اب اللہ ہی بھلا کرے وائی سے بھی جس طرح مہنگائی چل رہی ہے چڑ گئی ہے تو اب تو وہ وائنڈ اپ کر کے گئے ہیں مجھے لگتا ہے سارے پاکستانی وائنڈ اپ کر کے نکل جائیں گے جو بالحال جن ہاتھوں میں ملک ہے آپ اپنا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں اپاکستان میں میں تو اگر صحیح سے دیکھوں نا میں تو میں سی ایس ایس کرنا چاہتی تھی کہ میں سی ایس ایس کروں گی اور نیکس مطلب میں سرف کروں گی ملکوں لیکن اب جو جس طرح کے حالات ہیں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر واسی بوا پڑا ہے اور پھر میں میں نہیں دیکھتی کہ مطلب یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک نظام سیٹ کرنا زندگیاں درکار ہوتی ہیں تو ہر انسان اپنی طرف سے بیسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بیسٹس کی تلاش میں رہتا ہے تو میں تو پھر انشاءاللہ باہری چل جاؤں گی سات لاکھے قریب پاکستانی ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں یہ سب سے بڑا خسارہ ہوا ہے پاکستان کو اگر دیکھا جائے لیکن ہماری حکومت ہمارے لوگ یہ چیز کو نہیں سمجھیں گی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اب وہ جو کنٹریز ہیں وہ ڈیویلپ ہیں ہماری انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اگر وہ سات لاکھی ایفٹ وہ جو ہنر ہے وہ ہمارے یہاں پر یوٹلائز ہوتا تو ہمارا ملک الحمدللہ بہت آگے تک جا سکتا تھا بٹ اب وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں بہت زیادہ کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ نا میڈل کلاس فیملی سے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ اگر دیکھا جائے جن کے پاس ہے پیسہ ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ہے بہت پیسہ لیکن جن کے پاس نہیں ہے نا وہ اچھے سے اچھے کی تلاش میں اپنے گھر والوں کو اسپورٹ کرنے کے لیے ان کو اچھا لائف سٹیل دینے کے لیے چل جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں بھئی یہ ملک کے لیے کیا کیونکہ سب سے پہلے پیٹ دیکھا جاتے ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام آپ کا نام سر مستنصر نواز محمد شوال ارسلام ستار کیا کرتے ہیں آپ سر میں بسکلی سٹوڈنٹ بھی گریجویٹ ہوں اور ابھی میں یوکے موف کار رہا ہوں یوکے جا رہے ہیں آپ اچھا آج جس ٹرپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے یا اس طرح کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اور جو دوسری فیلڈ ہیں وہاں پر جتنے سی اوز ہیں وہ پہلے انڈین لگ چکے ہیں آپ کو پتا ہوگا بھی حالی میں یوٹیوب اور جو ایو ہے وہ بھی مہن کے نام ہے جی جی تو اب جو خبر ہمیں ملی ہے جو یو ایسے میں ہلا رہا ہے ستار ٹی اس میں مضبوط ترین جو امیدوار ہیں وہ بھی انڈین اوریجن ہے نکی ہیلی تو کیا کہیں گے کہ انڈین ہر فیلڈ میں چھائی نہیں جا رہے جی اویسلی اینڈین آپ کو پتا آئی ٹی بھی بہت ایکسپرٹ ہے بہت زیادہ ایکسل کر رہا ہے اپنی ایکونمی کو اور انڈسٹری کو آئی ٹی کے ریلیٹڈ جیسے کہ سی ایو بھی ہے گوگل کا وہ بھی ہے اور یوکی کا جو پریزیننٹ بھی آپ کو ان کا بھی پتہ بھی حال ہی نہیں تو میرے خیال سے اس سے جو ہے ہمارے خطے بھی اگر جو ہمیں فرق پڑے گا وہ جو ہے اقتصادی طور پہ معاشرطی طور پہ اور معاشی طور پہ بھی اکنومی کلی جو کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے اگر میں بات کروں ابھی اکنومی کی جو ریپورٹ آئی تھی ٹھیک ہے اکنومی گروہت کی جو ایک سروے ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں تو جو یو ایس سے ہے یو ایس سے نا آپ ملی ہے نا تو وہ کی سیکنڈ ایکسپورٹر ہے سب سے بیگ ایکسپورٹر ہے ہمارا جس کو ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں آپ کوٹن لے لیں اس کے ساتھ ایکسٹائل لے لیں اگری کلچر کی ہماری اکنومی ہے بہت بری ٹونٹی ایٹ پرسنٹ اس میں سے کچھ ہم ٹونٹی پرسنٹ کو کرتے ہیں تو میرے خیال سے معاشرطی طور پہ اور جو ہے معاشی اکنومی کلاب کہنے تو سب سے بڑا ایفیکٹ اس میں آئے گا ہمارے خطے کو اگر آپ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے کوئی بھی پاکستان کے اندر مسئلہ بنتا ہے تو ہم پوری دور پر بلیم کرتے ہیں کہ ٹرائکا کو اس میں ٹرائکا کا اسرائیل نے کیا جی یہ امریکہ نے کیا یہ انڈیا نے کیا ایسے ہی ہے نا تو اب اگر انڈیا اوریجن جو ہے یہ نکی ہیلی یہ بن جاتی ہے پریزیڈنٹ تو اگر کوئی اس طرح کا پھر واقعہ ہوتا تو ہم نے یہی کہنا جی اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے کیونکہ جی آپ جو پریزیڈنٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی انڈیا ہے تو آپ سمجھتے اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے نہیں میرا نہیں خیال وہ ایزا قوم گروز کر رہے ہیں وہ دیکھیں آپ انڈویج اگر آپ یو ایسے میں دیکھیں کانرا میں دیکھیں انہی کی جو ہے اپولیشن بہت زیادہ ہے وہ گروز کر رہے ہیں وہ ایکسپ کر رہے ہیں دوسرے کلچرز کو بھی وہاں جاکے وہ نیشنیلٹیز لے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال یہ ایزا قوم ہم بلیم گیم کر رہی جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس سے افیکٹ پڑے گا تو ہمارے پولیٹیشن کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دیکھنا وہی تو پھر ہم اپنی گورنمنٹ کو بلیم گیم کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے ہمیں اس سے زیادہ افیکٹ پڑے ہیں انڈیا کو فائدہ کیا ہوگا اس سے جی جہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو بھی اکنومی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کی ایک سپورٹ ان کے جو ہے نیوچر ٹریڈنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس قطعے میں وہ پہلے بہت بہت زیادہ کر رہا ہے ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں تو وہ فیچر میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ امریکہ ویسے بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن کا خواہن ہے چائنہ کے اگنس اس کو ایک سٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چائنہ کے لیے بھی خطرہ ہوگا کہ اگر یہ پریزیڈن بن جاتی تو انڈیا ایک سپر پاور بھی بن سکتا ہے امریکہ کی آپ ان کی سائکین ہی سمجھ رہے ہیں اگر آپ انڈیا کو دیکھو گے نا وہ پہلے ان کی انڈسٹری کو انہوں نے بڑی 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 پوسٹ لیا ہے اگر آپ پہلے وہ آپ انڈسٹری میں چھائے ہیں اب وہ جا رہے ہیں پولٹک میں بھی جا رہے ہیں تو رود لیول پہ بھی انہوں نے جو ہے انہوں نے اپنی گروہ کیا اور آپ اپنی لیول پہ آنا چاہ رہے ہیں تو بڑی دور کی سوچ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ فیچر میں بڑا گروہ کرے گا اور اوویسلی چائنہ کو بھی اس میں ہے جو ایفیکٹ ہوگا تو آپ پہ کچھ کہنا چاہیں گے اس پارے میں بیسکلی میں اگریکلچر کا سٹوڈنٹ ہوں بی ایس اگریکلچر کروں اسی خیصلبہ یونیسٹری سے تو جیسے کہ ہم میں بالوم ہے کہ یہ ذریعی ملک ہے لیکن ہماری گورنمنٹ سہی انویسٹ نہیں کرتی اگریکلچر کی اوقات جو بھی ہمارے گریجوئیٹ ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں باہر منافع دیتے ہیں کیونکہ یو ایس میں یا اس میں انگلینڈ میں آپ کو پونٹس میں فیز ملتی یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اس لحاظ سے وہ پاکستان کو کچھ دینا نہیں چاہتے یہاں سے ہر کوئی نکل رہا ہے تقیباً مہینہ ڈیڈے پہلے کی بات ہے یہ سات لاکھ پی ایس ڈی سٹوڈنٹس گئے تھے باہر اب یہ کیوں گئے تھے اسی وجہ سے گئے تھے کہ پاکستان گورنمنٹ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے انڈین اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں انڈین اپنے جس طرح کے بہت سے ٹرک ہو گئے ٹا 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 ہو گئی کمپنی بہت سے وہ اپنے خود کی یوز کر رہے ہیں ہم لوگ باہر سب باہر سمجھواتے ہیں انڈیا آپ پتہ کہ انڈیا جتنے بھی سی اوز بڑی بڑی کمپنی آپ کیا سمجھتے کہ اگر یہ نکی جو ہے یہ ہے یہ بن جاتی ہے پریزیڈنٹ یو ایس سے کی تو اس سے انڈیا کو فائدہ ہوگا بلکل انڈیا کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کا مدرلینڈ ہے وہ کچھ بھی کر کے انڈیا کو بینیفٹ دیں گے وہ کیا پتہ ان کا امریکہ کا انڈیا کے ساتھ بنا دیں پاکستان کا تو ان سے کچھ دلین دینا ہے پاکستان کو نا بینیفٹ ہوگا نا نقصان سوچ سکتے ہیں کہ ہو یہ بہت سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس سے ایک ورلڈ پاور ہے تو کافی کر سکتا ہے آپ کو یہ جس طرح ہوئی آئی ایم ایف نے بہت سے بندیاں لگائی ہیں تو وہ بندی میزید آیت کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان کی افلیس پہین ہیں وہ گھوست رکھتے ہیں لیکن وہ بند ہے تو انڈیا کو کافی ہوگی آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہیں وہ پاکستان سے بہت بھوست رکھتے آپ یہ بتائیں کہ آپ انڈیا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں انڈیا کیسا ملکیں انڈیا ہے اچھا ملک بات ہم بھی ایسی کے لیے پرس نلی تم بھی اچھا نہیں سمجھتا نہیں اچھا سمجھتے ہیں اگر آپ کسی لیے بھوست رکھتے ہیں انڈیا پاکستان کی انڈیا کی بات کریں ہمارے بزرگ جو تھے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہم جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں اور مسلمان یہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں کون سی ایسی وجہ ہوئی کہ تقسیم کے بعد میں ہم ہماری جو دوستی تھی ہمارے بزرگوں کی دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل گئی اصل ہمیں جب یہ برٹیش ہیں یہاں پر انہوں نے سارا کام خراب کیا ابھی تو برٹیش نہیں ہے پھر ابھی ابھی کیوں ہمارے دل میں بغض ہیں ہمارا مائنسیٹ ہوا گیا ہمارا مائنسیٹ ہوا ہے کہ ہم نے علیدہ رہنا ہے ہماری ڈیالوجی علیدہ ہے سب کچھ علیدہ ہے اس لئے ہمارا مائنسیٹ ہے ہم نفرت رکھتے ہیں ہم دشمن سمجھنے سارا کچھ ہے ہم نے ملک علیدہ بھی کیا کہ ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ رہیں گے بڑے کچھ حال رہیں گے آئے آپ سمجھ دے کہ ہم آزادی کے بعد یہاں پر جو ہمارے مقاصد سے وہ پورے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ مقاصد پورے ہفتہ نہیں ہوئے یہ دیکھیں نا یہاں پر آٹے کا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے جہاں سے ہم نے آزادی لی جہاں سے ہم ادھر ہوئے ہیں وہاں پر آٹے کا ریٹ بیسو روپے تو یہ کون سی آزادی کہ جو اتنی مہنگی ہمیں ملی ہیں نہیں بلکل آپ بلکل صحیح فرق کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ملک کو نا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اچھا لیڈ ربی تو کوئی بھی نہیں ملا کائد اعظم محمد جناتھ تھے انہوں نے جو سو مار دیا گیا آپ کا پتہ کہ ان کو زہر دیا گیا ان کو بلکل ان کو بلکل انہوں نے جس سوچ پر وہ پرکسان بنایا تھا نا وہ سوچ تب بھی پوری ہے ان کی بہن مہترمہ فاطمہ جناتھ کو ہم نے بولا کہ یہ تم اتار ہو تو یہ اپنے محسنوں کے ساتھ جو کو ہم اس طرح کے سلوک کرتی ہے تو ان کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے بلکل یہی حال ہونہ ہی ہے تو ہو رہا ہے بلکل یہی حال ہونہ ہمیں یہ دعا کرنے چاہیے کہ پرکسان کو اچھا ایک لیڈر ملے کیونکہ ابھی تک آپ خود بھی آپ کے مرمیر سے زیادہ ہے ہمیں دیکھا ہوگا کہ پرکسان کو کوئی مخلص لیڈر نہیں ملا جو بھی آیا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کھا رہا ہے میں کسی کومنٹ کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سر زشان قدیر کیا کرتے بھائی میں جوب کرتا ہوں ایوب ایگری کلچر سرچن سیپورڈ میں ماشاءاللہ اچھا آج اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے وہ یہ ہے کہ انڈین اوریجن جو ہے نکی ہیلی وہ یو ایسے کی پریزیڈنٹ بہت مضبوط امیدوار ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اگر وہ بن جاتی پریزیڈنٹ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یا پاکستان انڈیا کے تعلقات یا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کیا اثر انداز ہوگی اچھا میرے خیال میں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو بھی یو ایسے کا پریزیڈنٹ بہتا ہے وہ ان کا ایک پینل کے سامنے وہ اپنے سارے جو پولیسیز ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں پینٹاگون ان کی پہلوسی تطریق دیتا ہے وہ ساری ان کی ساری پری پلینڈ ہوتی ہیں اس میں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو انڈیا بھی ہے وہ پاکستان کو کسی خاتے میں نہیں گنتا وہ خود ورڈ کی جو پانچ بڑی اکانومیز ہیں ان میں آگیا ہے اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا اسے خود پتا ہے کہ یہ تو ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہیں بلکہ ڈیفارٹ ہو گئے ہیں یعنی ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے دشمن ہیں جب سے پاکستان بنے ہیں جو بھی آرہا وہ کھائی جا رہا ہے اسے اب بس ہو گئی ہے اس ملک کی بھی کہ اب کہہ رہا ہے کہ مجھے جتنا کہا سکتے ہیں عوام تو ابھی بھی کہہ رہی میں نے نون لک کو ووٹ دینا یا میں نے پی ٹی آئی کو وٹ دینا وہ تو ہر طرح کی لوگ ہیں جو نون لک کے بھی سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے یہ پی ٹی آئی یا نون لک جو بھی آئے گی سب ہر پارٹی میں کرپٹ لوگ بھی اچھے بھی ہیں تو وہ تو کام جاری رہے گا جب تک ہم خود اپنی جو ہم خود کرپشن کرتے ہیں ہر معاملے میں ایک سو چالیسے نمبر پہ آئے ہم کرپشن میں ہاں جی ملو کرپشن سرکاری دفاتر سے لے کے اوپر لے لیول تک ہر کوئی کرپشن میں لگا ہو گیا ہے ہاں جو دوسرے ممالک جو ہم کتے میں دیکھیں بنگلہ دیش ہو گیا وہ ہم سے علیدہ ہوا سیونٹی وان میں انڈیا سے ہم علیدہ ہوا ہیں سیونٹی وان میں انڈیا بھی ہم سے بہت زیادہ آگے چلا گیا بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے چلا گیا اس کی کیا وجہ ہے ہاں جی کچھ عرصہ تک تقریباً بیس سال پہلے تک تو ہم انڈیا سے اوپر تھے اور بنگلہ دیش سے بھی ہم کافی اوپر تھے لیکن بنگلہ دیش نے جو اپنی بنای ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو انڈیا ہے اس نے آئی ٹی سیکٹر کو اپنے ملک میں انہوں نے لے کے آئے ہیں ہم تو اب سوچ رہے ہیں نا آئی ٹی کے بارے میں تو انہوں نے پہلے ہی سیلیکون ویلی اور اس طرح کے سارے کام کی ہے ایمازون کو لے کے آئے ہم ایمازون آیا ہے ہمارے ملک میں نوجوانوں نے کام کرنا شروع کیا اس پہ تو ہم نے ان کے ساتھ بھی دو نمبری کی ہے اس طرح کے جو بھی لوگ آتے ہیں ہمارے ملک میں ہم سب سے پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چھونا کیسے لگانا ہے چھونا کیسے لگانا ہے تو اس لیے یہ پھر ہمارا ملک پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا پہلے یوکے کے جو پرائی مینسٹر ہیں رشی سونک وہ بھی انڈین اوریجن ہیں اس کے بعد میں جو مکلف اور ملٹی نیشنل کمپنینز ہیں ان ہم سب کے جو سی اوز ہیں وہ بھی انڈین ہیں تو انڈیا ساری فیلڈ میں انڈین سٹوڈنٹ زیادہ ہم سے لائک ہیں یا کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستانی کوئی ایسا آگے کیوں نہیں جا رہا اچھا جو رشی سونک ہے وہ انڈین اوریجن ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اس کے جو پردادے پردودے ہیں نا وہ کوئی انڈین ہوں گے لیکن وہ خود تو ساؤتھ افریکن اس کے نا کچھ ہے والدین اور دوسرے نمبر پہ جو انڈیا کے سی اوز اس طرح ہیں کہ انڈیا میں نا ایک جیسے ہمارے ایمی بیس کی دوڑ ہے اسی طرح آئی آئی ٹی کی نا ایک دوڑ ہوتی ہے ملو ان کی یونیورسٹیز اس لیول کی ہیں کہ وہ وہاں کا جو آئی آئی ٹی کرتا ہے نا وہ دنیا کے اچھے کمپنیز میں پہنچ جاتے ہیں تو انڈیا کے جو اس دور کے نائنٹیز کے سٹوڈنٹ تھے نا وہ سارے امریکہ میں یوکے میں پہنچ گئے تھے اور ان کی پولیسیز اس طرح ہی بنی تھی وہ سارے اچھی اچھی یونیورسٹیز میں پہنچ گئے اچھی اچھی کمپنیز میں پہنچ گئے تو وہ وہاں سے ترقی کر کر کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں یعنی وہ نائنٹیز کی آپ باگ کرتے ہیں اور ویسے بھی جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں انڈیا کروک کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ ہے ادھر ان کی بزنس بہت زیادہ ہے انڈیا آپ نائنٹیز کی بات کر رہے نا اس حساب سے انڈیا ہم سے بیس تیس سال آگیا ہے اس کا مطلب ہے وہ تو ہم سے آگیا ہے آئی ٹی کے معاملے میں نا اور ڈاکٹر بھی آگیا ہے آئی ٹی کے معاملے میں نہیں ہر فیلڈ میں ہم سے آگیا ہے ہر فیلڈ میں کہہ سکتے ہیں آپ بس اب کیا کہہ سکتے ہیں تکوی تکوی